لیڈیز اور جنرلمنٹ آم یور ڈی جے اسلام علیکم پاکستان اور اس پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کے آر جے وقاس علی شانی کے آواز کو سنا جا رہا ہے ان تمام دھڑکتے دلوں کو اور ان تمام پیارے چہروں کو محبت بھرا سلام کیسے ہیں میرے لیسنرز میرے سویٹ سویٹ میرے سمارٹ سپارڈ لیسنرز اگین یور ڈی جے شہانی is on here from گلوبل ایف ایف نانٹی وان ایک ایسا سٹیڈیو ایک ایسا ایف 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 سٹیشن جہاں پہ آپ کو ہیٹ میوزک اور اس میوزک کے ساتھ ساتھ دھیر ساری مستی اور دھیر سارا چل ملتا ہے آج جی آج بھی وہی چل وہی مستی وہی ایف ایف نانٹی وان اور آپ کا آج یہ واقعہ اصلی شہانی سب سے پہلے سب سے پہلے کوئی اور بہاں نہیں کرتے سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں اپنے پیارے لیسنرز سے کہ وہ کیسے ہیں کیسا ٹائم گزر رہا ہے گرمی کو کیسے انجائی کر رہے ہیں اب دیکھیں گرمی کا ذکر آیا تو لازٹ ٹائم جو ہمارا شو ہوا تھا اس کا ٹاپک تھا گرمی کو انجائی کرنے کے حوالے سے تو موں سے نکل گیا لیکن بہت تھوڑی سی ہٹکیا بہت تھوڑی سی مزے کی تھی تو اس لیے انجائی کیا تھا آپ نے بھی انجائی کیا ہوگا اسی ہی ٹاپک کی طرح ایک اور انرجیٹک مستی فول ٹاپک آج بھی آج بھی مستی ہوگی آج بھی خوب حلہ گلہ ہوگا ارے بھئی حلہ گلہ کیسے نہیں ہوگا جب ڈی جے شانی صرف بیٹھا ہو اور اس کے فٹ سپر ہٹ لسنرز جو ہیں دوسری سائٹ پہ سن رہے ہیں سن رہے ہیں شو کو کوئی ایر فون لگا کے بیٹھ ہوئے کوئی ریڈیو کا سپیکر آن کر کے کوئی یار کوکنگ کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے کوئی دریہ پہ بیٹھ کے ہمیں سن رہا ہے جناب اور کوئی کوئی تھوڑا سیڈ ہے اور سن رہا ہے اوہ جناب کوئی تھوڑا سا خوش ہے اور سن رہا ہے تو جناب لیٹس مووو ٹوورڈز ڈی ٹاپک فار مستی شو ہاں جی آہ ہائے ہائے ہاں جی جس ٹاپک پہ ہم آج چل اور مستی کرنی ہیں وہ جب ابھی میں آن ایر کروں گا جب آپ لوگ اس کو سنو گے تو آپ نے جیلیس بلکل نہیں ہونا کسی سمائل پاس کرنی ہے اور فیڈبیک دینا ہے جناب یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں یہ اس ٹاپک میں سمائ جاتی ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں جیلیسی کے بارے میں ہی انا تھوڑا ہٹ کے ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج جیلیسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کانڈلی اپنے مائنڈ کو جو ایکٹیو کر لیں اس کی گرین بطی آن کر لیں جن کی طرف لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ کانڈلی ایک عدد پین اٹھا لیں کیونکہ میموری بڑی شارڈ ہے آپ لوگوں کی تو آپ کو یاد نہیں رہتی باتیں آپ کی جیلیسی کے باتیں آپ نے آنسر ریزن این اٹ لیسٹ ویڈ ون اگزیمپل آج ہی اگزیمپل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے اگزیمپل کے بغیر میں بالکل آپ کا جواب ایکسپٹ نہیں کروں گا سات سو پندرہ ایک سو اکتیس پہ کال کر کے آپ ہمیں فیڈبیک جیلیسی کے حسد کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک میں نے اس لئے سیلیکٹ کیا یہ بھی بتاؤں گا میرے خیال میں میرے لیسنر دل کر رہا ہے کہ جلدی جلدی سے کوئی سانگ سن لیں دل عبادت کر رہا ہے بہت خوبصورت ٹریک اور اس ٹریک کی لات شو میں ریکسٹ کی تھی سبیلا علی نے دیر ای سمائل خان سے انہوں نے کال کر کے ہمیں ریکسٹ کی تھی اس وقت تو یہ پاسبل نہیں تھا لیکن آج یہ پلیلیسٹ میں ایڈڈ ہے انجائے کیجئے اس ٹریک کو میں آتا ہوں اس ٹریک ہے ٹھیک بات تجھ کو میں کرلو ہاں سے لگی ہے یہی دھو ویلکم بیک لیسنرز آپ کے سامنے آپ کے آس پاس ہم آ چکے ہیں اور یہ شاید ہماری ہاں جی یہ لاسٹ بس کچھ ہی منٹس رہ گئے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان ان کو خوبصورت بنانے کے لیے اور فیڈبیک کے حوالے سے آپ کے بیوز آپ کے سیجیشنز اور آپ کے کومنٹس ایڈ کرنے کے لیے جلدی سے چلتے ہیں فیڈبیک کی طور پر اب جناب آپ سانگز پلے ہوں گے ہمارا لاسٹ آر چل رہا ہے تو اس میں سانگز ہی پلے ہوں گے آپ کی ریکیسٹ کے ہمارے پسند کے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا فیڈبیک ہوگا تو انجائے کرنا ہے جانا کہیں نہیں ہے میں سانگز کے درمیان ہی آپ کے پاس آتا ہوں مرڈر ٹو موویز سے سانگ ہے ہالے دل بہت ہی آسم بہت ہی فٹ سانگ ہے یہ سانگ بھی سنیں گے اور آپ کا فیڈبیک بھی دیر اسمیل خان کینٹ سے ہمیں اینی خان نے کال کی اینی خان کیا کہتی ہے اینی خان کہتی ہے یہ ایسی آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور ایک دن خاک کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر محنت کریں تو اچھا ہے گل زیادہ جیلس ہوتی ہیں اور وہ جیلس بیوٹی سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر کوئی انسان ہے تو اسے جیلس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کہتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ جس کو جنت آتا کرے ناشکرہ انسان کو نہیں بننا چاہیے اور وہ کہتی ہے استاد حمد علی خان کا اداس لوگوں سے بھی پیار کرنا سیکھو نیکس شو میں ضرور اینی خان میں پلئے کروں گا اور وہ کہتی ہے کہ یہ سانگ وزیرستان کے تمام لوگوں کو ڈیڈی گئیٹ نیکس شو میں کریں گے انس کو ڈیڈی گئیٹ اور اروبہ خان نے دیر اسمال خان سے ہمیں کال کی وہ کہتی ہے میں تو کبھی نہیں ہوئی کس سے جیلس لڑکیں زیادہ ہوتی ہیں جیلس اور وہ مجھے پتہ نہیں کیونکہ کیونکہ میں کبھی جیلس نہیں ہوئی ان کے اگزیمس چلنے ہیں ان کے لئے بہت ساری دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہے چاکلیٹ نائٹ انگیل کو میرے سلام اور ایک میسج کے پرانے دوستوں کو کبھی کبھی یاد کر لینا چاہیے تو چاکلیٹ نائٹ انگیل سن رہی ہوں گی تو آپ کا میسج ان کو پہنچ چکا ہے اور سویٹ مانٹی نے دیر اسمال خان سے ہمیں کال کی وہ کہتے ہیں لڑکیں زیادہ جو ہے لڑکوں کی نسبت جیلس ہوتی ہیں اور وہ اس لیے جیلس ہوتی ہیں کیونکہ وہ لڑکیں ہوتی ہیں خود مطلب ان کا نام ہی جیلسی کے سنس میں آج لیا جا رہا ہے اتنا فیڈبیک آ رہے لڑکیں خلاف آخر کوئی رولا تو ہے